بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج میں بنا رہی ہوں مزیدار کی سمکہ رو سٹریٹ قدو کا بھرتا آپ نے بیگن آلو کا بھرتا تو کھایا ہوگا آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ قدو کا بھرتا کس طرح بنا سکتے ہیں مزیدار کی سمکہ تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزیدار کی سمکہ قدو کا بھرتا بناتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے دو سابت چھوٹی پیاز ہیں دو ٹی مارٹر ہیں سابت ہرا دھنیاں چاہیے ہوگا ہمیں گارنش کے لئے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جتنا یوز کرنا چاہیں ون ٹی اسپون کے قریب کھوٹی بھی مرچے ہیں ہ Lindsey terminar کے قریب رو سٹریٹ ھجی رہا ہے اس کو میں نے کرش کر لیا ہے اور ون ٹی اسپون کے قریب رو سٹریٹ سابت دھنیا ہے اس کو بھی میں نے کرش کر لیا ہے اور ہمیں نمک چاہیے ہوگا نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں مرچے آپ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں ایک ہری پیاز ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور یہ دو قدو ہیں تقریباً 700 گرام کے قریب کے قدو ہیں آپ کو اسا بھی قدو یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے اور پانچھے جوے لسن کے ہیں سابت 4 تیبل اسپون کے قریب آئل ہے ہافٹی اسپون کے قریب ادرک ہے پی سیوی اور ہافٹی اسپون کے قریب حلدی ہے اب ہم سب سے پہلے پیاز, ٹیمارٹر, ہری مرچین, لسن قدو کو روست کر لیں گے آپ اس کو گریل بھی کر سکتے ہیں اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں یا ڈائریک چھولے پہ بھی کر سکتے ہیں ان کو میں اس وقت تک روست کروں گی جب یہ سائی چیزیں ہماری روست ہو جائیں اور جو جو چیز روست ہوتی رہے گی اس کو میں نکالتی رہوں گی اور اب یہ ہماری ساری ویجی ٹیبل روستیڈ ہو گئیں گے اب میں اس کا چھلکہ اتار لوں گی ٹیمارٹر پیاز کا چھلکہ میں نے آلڑی اتار دیا ہے اب میں قدووں کا چھلکہ اتاروں گی اور چھلکہ اتارنے کے بعد اب میں اس کے پیچ بھی الگ کر دوں گی آپ اس کے بیچ دھوپ میں سکھا کر کھا سکتے ہیں بہت مزیق کے ہوتے ہیں اور ان کا میں نے چھلکہ اتار دیا ہے لسن، مرچیں، ٹیمارٹر، قدو اور اب ان کو میں اچھے طریقے سے چاپ کر لوں گی اور اب اس کو میں نے اچھے طریقے سے چاپ کر لیا ہے اب ایک کڑھائی یا پتیلی کے اندر ہم آئل ڈالیں گے اور اس کے اندر زیرہ سابو دھنیا ڈالیں گے جو ہم نے کرش کر لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اب ہم اس کے اندر ادرک ڈالیں گے اور ادرک ڈال کر بھی اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور اس کے اندر ہلڈی ڈالوں گی مرچیں ڈالوں گی اور اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر کے پھر جو ہمارا میش کیا ہوا قدو ہے اور ویجیٹیبلز ہیں وہ ساری اس میں میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرلوں گی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پر 10-15 مینہ تک پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر ہری پیاز ڈالوں گی ہری پیاز ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو نکال کر سرف کریں گے انشاءاللہ اور اب اس کو میں نے ڈش میں نکال لیا ہے اب میں اس کے اوپر ہرہ دھنینا ڈالوں گی چاپ کیا ہوا اور ہمارا مزیدار قسم کا روسٹڈ قدو کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اور لاکھنے کے لئے شکریہ اور شکریہ میرے کے لئے شکریہ شکریہ شکریہ